موسیقی تیسرے آل اسپورٹس ٹریننگ کورس کا نکات صدیق میمن اسپورٹس کمپلیکس میں کیا گیا جس میں ڈیر سو سے زائد پلئیرز نے حصہ لیا ماہر کوچز کی زیرینگرانی تربیت فرام کی گئی ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کوچز پلئیرز اور پیرنٹس نے اپنے ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا تینکیو سلام علیکم دیکھیں آج ہم نے صدیق میمن سکاؤٹس کمپلیکس میں یہ تیسرا ہم فری کیمپ لگا رہے ہیں بچوں کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کراچی میں گراؤنڈ کی بہت کمی ہے جتے گراؤنڈ ہیں اور سب پارک بن چکے ہیں صدیق میمن سکاؤٹس کا سپورٹس کمپلیکس بچوں کو بچے آئیں یہاں کے کھیلیں ان کے پیرنٹس بھی آ رہے ہیں کافی اور چھوٹے بچے کی بھی تازہ زیادہ ہے بڑوں کی بھی بہت زیادہ تازہ ہے آپ کو پتا ہے جب لوگ ڈاؤن کے بعد بلکل سپورٹس جو ہے بلکل ختم ہو گیا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیمیں بند رہی ہیں اس میں بھی ایسے پلئر نہیں آ رہے جو کھیلتے ہوئے آتے ہیں جو گلی کوچھے سے کھیل کے پاکستان نیشن پیر میں جاتے ہیں تو یہ ایک ہمارے کا سینٹر بنا ہے صدیق میمن ہول کا جہاں فری کمپ کرا رہے ہیں اور بہت اچھے کوچیز ہمارے پاس جہاں نیشن لیویل کے کوچیز ہیں جو جہاں کوچنگ کر رہے ہیں یہاں کے اور فری بچوں کو کوچنگ کر رہے ہیں سب تھرو بول ہے اس میں بیڈمنٹن ہے ٹیبل ٹینس ہے فٹسول ہے سنوکر ہے اور گیم تو بہت سارے ان میں رکھے میں اور ٹائم بھی ہمارے پاس یہ ہے تین سے ساتھ ویے تک ہمارا پورا پرگرام چلتا ہے یہاں ہمارے مختلف کوچ ہیں بچے آتے ہیں ٹینس ہوتی ہے اور ٹینس ہونے کے بعد وہ اپنے گراؤن میں جا کے فیٹنس کرنے بعد گیمز کلتے ہیں تو میں اور یہی کہنا چاہوں گا کہ ایسے ہال اور بننا چاہیے جگہ جگہ کراچی میں جو ہمارے پر سپورٹس ختم ہوگیا ہے اس سپورٹس کو دوبارہ پرموٹ کیا جائے انشاءاللہ پرموٹ کریں گے تو ہمارے پاس پاکستان کی ہاکی ٹیم بھی بلکل ختم ہو چکی ہے اور اور بھی ٹیم میں جو بلکل ختم ہو چکے ہیں سوئے کرکٹ کے لابا کوئی ٹیم نہیں ہے نہ تو انٹر سکول ہوتا تھا وہ ختم ہو چکے انٹر کالیجز ختم ہو چکے لازم میں چاہتا ہوں کہ ایسے ٹورنمنٹ ہوتے رہے انٹر کالیجز انٹر جنسٹریز میں لڑکا اس میں لکھ لے اور پاکستان لیبل پر کھیلے تو آج ہمارا یہ تیسرا فری کیمپ ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم فری کیمپ لگاتے رہیں گے اور انشاءاللہ لوگوں تک اپنا پیفیز دوب کے ذریعے شوشل میڈی کے ذریعے اعلان کرتے رہیں گے آ رہے ہیں کافی لوگ دور دور سے آ رہے ہیں یہاں کلشنے میں مار سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے نورس کرانچی سے بھی آ رہے ہیں اور یہ سینٹر ہے تو دور ہمارے پاس اور گلز کی بھی تعداد بہت ہے جو ہمارے گلز کو آگے ہیں بہت بہت شکریہ سلام علیکم میرے نام آلیا نے اور میں ناظر بہت سائم ہوں اور ہماری ٹیم ہے سنڈے کا ایک کمپین رکھا ہوتا ہے تو سنڈے ہم ہر سنڈے آتے تھے فری ٹریننگ ہوتی تھی یہاں پہ ہر چیز سے ہوتی جوگنگ ہوتی ہے ووکنگ ہوتی ہے پھر بہت سکاتے کیسے پریکٹس کرنے اور یہ سمتے ہی مال اچھا رہا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے سب ہر چیز ہر ایکٹیوٹیز ہوتی ہے یہاں پہ تو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کوچس یہاں کے بھی بڑے اچھے ہیں تو یہاں پہ کئی ہوتا ہی نہیں ہے ٹریننگ یہاں پہ کئی پوری کراچی میں ہے ہی نہیں تو ادھر زیادہ اچھے ٹریننگ ہوتی ہے ادھر کوچنگ اچھی ہے کوچس اچھے ہیں جو کوچنگ اچھے گھر آتے ہیں اسلام علیکم میرے نام نبیر انساری ہے میں تھروال کا کوچ بھی ہوں پلیئر بھی ہوں اور امپائر بھی ہوں یہاں صدیق محمد ٹریننگ سنٹر کے اندر ہم نے جو آج فری کیم کا انکات کیا تھا جس کے اندر بہت سارے سٹوڈنٹس نے پارٹسپیٹ کیا ہے آج جس میں سے کالج کے بھی سٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے بھی ہیں اور سکولز ریول کے بھی ہیں تو جنہوں نے آج یہاں پہ کھیلا سیکھا جنہوں نے فرس ٹائم کھیلا وہ آج یہاں کے سیکھا اور انشاءاللہ آگے آنے والے ایونٹس کے لیے بھی وہ یہاں پہ تیار ہوں گے اور ہم نے آج شروع کیا کافی بڑی تعداد میں بچوں نے یہاں پہ پارٹسپیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ کوشی کریں گے اس کو آگے بھی لے کے چلتے رہیں اور اپنی بچوں کو جو ہے سپورٹس میں اور فٹنس ان کی اپنی ہے ان کو اچھا اور بہتر کریں اور زیادہ اچھے لیول پر ان کو ان کی منٹل اور فیزیکل گروہد کو زیادہ بڑھائیں اسلام علیکم میاناں سدھی کا تراب ہے اور میں یہاں اس کیمپس میں آئی ہوں اپنی گرل سکاوت فاتمیا گرل سکاوت گائیڈ کے ساتھ مجھے آکے بہت اچھا لگ رہے ہیں انوارمنٹ بہت اچھا لگ رہے ہیں فرس ٹائم ایسے میں کیمپس میں آئی ہوں یہاں پہ کوچس بہت زیادہ اچھے ہیں میں نے دیکھا کہ کوچس ٹرک بھی ہیں لیکن اچھے فرینڈلی طریقے سے سمجھاتے بھی ہیں اچھی ٹیکنیس سمجھاتے ہیں کہ کس طرح بول کو تھرو کرنا ہے یہاں کا انوارمنٹ بہت اچھا ہے بہت بڑا ہے کھیلنے میں زیادہ مزا آتا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں پہ ممبر شپ لوں گی اور یہاں پہ اگلی مرتبہ مجھے بہت زیادہ سپورٹس کا بہت زیادہ شوق کیونکہ ہاں کا انوارمنٹ بندہ خود اٹریکт ہوتا ہے یہاں پہ آنے کے لیے اور کچھ کھیلنے کے لیے میں نے سونتھا ہے اور میں peer girls guide کی جانب سے یہاں پہ کھیلنے کے لیے کیا تو ہاتی تھی اور یہاں کا ایکسپیننس مجھے بہت اچھا لگا ہے یہاں پہ بہت منتن تھوڑولز جوش آرچری بہت ساری گیمز اور یہاں کا ایکسپیرنس کافی اچھا رہا انشاءاللہ میں یہاں کے لئے ممبرشپ کے لئے اپلائے کروں گی بیٹمنٹن اور سب کے کوچس بہت اچھے میں نے بیٹمنٹن اور سب بول ٹرائے کیا بہت اچھا لگا اسلام علیکم میرا نام اسید اور میں ہاں پر ٹاکونڈو ٹرینر ہوں اور آج ہمارے ایک ٹریننگ کیم تھا فری ٹریننگ کیم اور تقریبہ یہاں پر سو سیزائز بچوں نے ٹریننگ کیے اور ایک بہت اچھا سیگمنٹ رہا ہے ٹاکونڈو کا اور اس میں بچوں نے بہت زیادہ انٹرس دکھا ہے ٹاکونڈو گیم کے اندر ٹاکونڈو گیم بہت امپورٹنٹ ہے سارے سپورٹسوں میں کار جائیں کیونکہ اس میں آپ کے ایجلیٹی پاورا سٹراندھ بیلنس سب کچھ آتا ہے اس میں آپ کی بہت چیز ٹرائشنگ ہوتی ہیں وام اپ ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ٹاکونڈو ڈسپلین گیم ہے آپ بہت سے لوگ آتے ہیں کہ ہمیں فائٹس کرنی ہے ہمیں آپ مار سکھاتے ہیں کسی کو ہٹ کرنا سکھاتے ہیں جب وہ یہاں پر آتے ہیں ٹریننگ لیتے ہیں انہوں میں دسپلین آتا ہے انہوں میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ٹاکونڈو کہاں پر اپلے کرنے چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ایک پیشنس آتے ہیں اس کے لئے ٹاکونڈو بہت زیادہ ہے بہت سے سٹوڈنٹ میرے پاس ایسے آئے ہیں میں بھی ایسے تھا جب میں ٹاکونڈو جوائن کی تھی کہ مجھے بچے بہت تنگ کرتے ہیں تو میں ٹاکونڈو جوائن کروں گا تاکہ میں بھی مار سکوں بہت سے بڑھتے ہیں میں نے ٹریننگ لیتے ہیں مجھے پیشنس آئے ہیں ٹاکونڈو کا مطلب ماردھار نہیں ہے یہ ایک دسپلین گیم ہے یہ ایک موڈرن گیم ہے آپ کو سکھایا جاتا ہے اپنی کس طریقی سے سیل دیفنس کرنا ہے کس طریقی سے پروٹیک کرنے اپنی سوسائٹی کو اب خود کو پروٹیک کرنے اس میں آپ کو ڈسپلین سکھا جاتا ہے اس لیے ٹاکونڈو ایک بہت اچھا گیم ہے باقی بہت سے لوگ جو جو جوائن کرنا چاہتا ہے ٹاکونڈو بالکل جوائن کریں صرف ٹاکونڈو نہیں ہے اور بھی اسپورٹس کی گیم ہے آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اسلام علیکم میرا نام راہم اور یہاں ہم ہمیں بہت مزا آیا اور میں سکول فیلکن آس گرامر سکول سے ہوں اور یہاں ہم لوگوں نے بہت سارے گیمز کے لئے جیسے بیڈ مینٹن، ٹیبل ٹینس اور ٹروڈا، ٹرو بال اور فوٹبال یہ بہت سارے گیم کے لئے اور ہم یہاں جوائن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں کی فیسلیٹی بہت اچھی ہیں اور ہمیں پانی اور واشروم ہر چیز کی فیسلیٹی ہے اور ہم یہاں ہمارے کوچ بھی بہت اچھے ہیں اور ہمارے سے بہت اچھے ہیں جنہوں نے ہمیں مارشل آٹ سکھائیں اسلام علیکم میں فیلکن آس گرامر سکول سے ہوں میرا نام ہویا شیخ ہے اور یہاں پہ فری کیمپ ہے میں نے بہت سارے گیمز کیلے آرچری، تھرو بال اور بیڈمنٹن، ٹینس اور یہاں پہ بہت انجوائے کریں اور انشاءاللہ میں یہاں پہ آگے جوائن کروں گے اسلام علیکم میرا نام کرتولین حمید اور میں یہاں پہ اپنے ایکٹیوٹیز یہاں پہ کرواری تھی گرلز کو اور آج کار دو سیشن تھا وہ ہمارا بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور فٹسال ہم لوگوں نے آج یہاں پہ کور کیا ہے اور بہت سا ہی لڑکیاں ہی تھی ہم نے ان کو زیادہ سے زیادہ انٹرین کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ نیکس کورس کے اندر بھی ان کو جو چیزوں کی کمی رہ گئی ہے ہم ان کو فول اپ کریں گے اور انہیں بہتر سے بہتر ٹرین کریں گے ہم ابدل کبیر ہے اور میں ہاں کا بیڈمنٹن پلیئر ہوں اور یہ بہت اچھا کمپلیکس ہے یہاں پہ بہت اچھے کوچز ہیں اور میں سندھ گورنمنٹ کا شکر گزاروں کہ انہوں نے یہ کمپلیکس بنائے میرا نام سید شاکر علی ہے میں یہاں پیرڈائز بیکری پہ دیتا ہوں تو ایک دن اتفاق سے میں اپنے بچے کو اسکول سے لے کے آ رہا تھا یہاں اندر آیا تو ماشاءاللہ بہتری سپورٹ کمپلیکس یہاں پہ ہماری علاقے میں بنائیں تو میں نے یہاں سے معلومات کریں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ساری چیزیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا یہاں کا محول بہت اچھا ہے کوچز بہت اچھے ہیں سٹاپ بہت اچھا ہے بہت دو بچوں کو میں نے ایڈمیشن کرائے ایک آٹھ سال کا میرا بیٹا ہے بلال اس کو میں نے کرائے اور میری بیٹی ہے فاتمہ تو ان کو بہت ایکٹیویٹی بہت شکتا ہے نیئر میں یہاں پہ کوئی ایسی جگہ بھی تھی جہاں بچے آج کے مال میں آکے اپنا فریش پڑھائی کے معاملات کی رابہ بھی فریش ہو سکیں انٹرٹینمنٹ کر سکیں تو ہمیں ماشاءاللہ بچوں کو یہاں کھیلتے دیکھ کے بڑی خوشی محسوس ہی بہت اچھا لگا اور میں فلی سیٹسپائی ہوں اسلام علیکم میرا نام کامران ہیدر ہے اور میں اپنے بچے کو جو کہ فلکن سکول میں پڑھتے ہیں پلاس میٹرک میں ان کو لے کے آئے ہوں اور مجھے آکے یہاں پہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں تمام اسپورٹ شامل ہیں اور انڈور بھی آؤٹڈور بھی اور بہت ہیلڈی انوائرمنٹ ہے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں مجھے آکے بہت خوشی ہوئی ہے اور سارے بچے انجوائے کر رہے ہیں اور جو ان کے ارگنائزر ہیں میں ان کو بہت سپورٹ کروں گا اس لحاظ سے تاکہ یہ آگے بھی اسی طرح سلسلہ چلے اور ایکسٹرا کوریکلم ایکٹیویٹیز میں بچے اور سپورٹ کریں اور ہیلڈ اس میں حصہ لیں جس سے ہماری ہماری یہ جو ابھی صرف یہ موبائل کی حد تک ہماری ایکٹیویٹی رہ گئی ہے بچے اس سے باہت نکلیں اور ہیلڈی انوائرمنٹ میں اپنی لائف کو انجوائے کریں بہت بہت شکریہ میرا نام فیضور امان ہے اور میں فیرگن ہاؤس کیمپس 2 سے ہوں میرے یہاں پہ آنے کا فرش ایکسپیلینس ہے اور مجھے یہاں پہ آنے آکے بہت اچھا دھگا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہلڈھ کے لیے آپ کے لیے سپورٹ بہت اچھی ہوتی ہے تو میں تو یہاں پہ کنٹینل کرنا چاہوں گا میرا نام دل فکار احمد ہے اور میں ٹیبل ٹینس کا کوچ ہوں ہوں اور ٹیبل ٹینس سے بہت عصے سے وابستہ ہوں ٹیبل ٹینس کھیلتا رہا ہوں اور ٹیبل ٹینس آپ سکھا بھی رہا ہوں آج یہاں صدیق محمد صدیق میمن سپورٹس کمپلیکس میں فری کوچنگ کیمپس کا انقاط کیا گیا بہت ساری گیم تھے تقریباً ڈیڑھ سو سے زیادہ بچے مختلف گیمز میں آئے اور اسی طرح ٹیبل ٹینس میں آج ہمارے پاس بچے آئیں یہ بچے بلکل بیگنر ہیں جن کے آئی بول ہینڈ آئی کوڈنیشن اور فٹنس جو سپورٹس کے لیول کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں اور اس سپورٹس کمپلیکس میں ان گیمز کا انقاط اسی لئے کہ ہماری جو جنگ جنریشن ہے وہ فٹ رہے اور سپورٹس کی طرف اپنے توجہ دے تاکہ سپورٹس کی طرف اور ٹیبل ٹینس بہت امپورٹنٹ ہے اس میں باڈی کے اجلیٹی باڈی میں اجلیٹی ہوتی ہے اور آپ کی آئی بول کوڈنیشن اور آپ کی باڈی کوڈنیشن جو ہے وہ بہت کوئی کوتی ادھر گیمز کی طرح اور اس میں یہ ایسا گیم ہے جو اگر آپ کھیلتے ہیں تو آپ بڑھاپے تک کھیل سکتے ہیں اور فٹنس کے لئے یہ ہے کہ ہم ہر پرسن سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے لائف ٹائم کے لئے کوئی بھی ایک گیم چوز کریں وہ جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ضرور کھیلیں تاکہ ان کی باڈی جو ہے وہ فٹ رہے کیونکہ یہ باڈی فٹ ہے تو آپ کی جو ہےنا لائف لانگ ہوگی ادھر وائز اس میں جو ہےنا بہت ساری پریشانیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد سعید ڈائریکٹر فیزیکل ایڈیوکیشن میں آج یہاں پہ آکے بڑا میں نے اچھا محسوس کی ہے اور میں ہمارے صاحبی کا چیف سیکریٹری گورمنٹ آف سندھ صدیق محمد صاحب کے نام پہ جو آپ نے بڑی کوشش کی اور یہ اسپورٹس کمپلیکس بنوایا یہاں کے بچوں کے لیے تو آج یہاں آکے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ گورمنٹ آف سندھ نے ایک نئی جگہ بچوں کو جو ہمارے ہیلڈی انوائرمنٹ کے لیے اسپورٹس کی فیسلیٹیز کے حوالے سے بہت اچھی جو ہے نظر آئیے اور ملٹیپل اسپورٹس جو ہے فیسلیٹیز یہاں پر ہیں یہاں پر تیر انداز والے بچے وہ بھی کھیل رہے ہیں یہاں پر باسکٹ جبال کے کورڈ میں میں کھڑا ہوں اسی طرح سے ڈیفرنٹ جو ہے وہ فیلڈ کی جو ہنے کچھ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کی اس علاقے کے لیے بہت ہی اشد ضرورت تھی اور صدیق میمن صاحب کو پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے یہ بچے یاد رکھیں گے کہ آپ کے ان تک کوششوں کا ساتھ ساتھ گورمنٹ آف سندھ نے یہ تمام اچھی فیسلیٹیز ہمیں پروائیڈ کی ہیں اور جو آج کے حوالے سے جس طرح سے اچھی ایکٹیوٹی جو پچھلے تین افتوں سے لگاتار ہو رہی ہے یہاں پر تو وہ اسپورٹس کے حلقوں میں بہت ہی جو ہے اچھا اسے مانا جا رہے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ یہ بچے جو ہے اسی اس طرح سے ورکنگ کرتے رہیں گے اور ہمارے نیشنل سپورٹس سیکٹر میں انہی جو روٹ لیول پر یہ کام ہو رہے ہیں یہی سے جو ہے وہ ایتھلیٹ نکلیں گے اور اور ڈیفرنٹ گیمز کو جو ہے وہ نیشنل لیول پر اور پھر پاکستان کے جو ہے اینے ٹیم میں جو ہے انشاءاللہ یہ بچے جا کے اپنا پاکستان کا نام روشن کریں گے اور میں ہمارے جو میڈیا کی نمائندگان آج یہاں پر موجود ہیں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں ہو جاتی ہیں لیکن جنرل پبلک کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تو میں تمام جو ہے میڈیا کے سرلیٹر نمائندوں بہت بہت شکر گزاروں کہ ہمارے ان تمام محنت کو کاوشوں کو اور ہمارے جو ہے اسپورٹسمنٹس کی جو ہے انتھک محنتوں کو ان کی ایفرٹس کو جو ہے وہ آپ آئیلائٹ کرتے ہیں تمام دنیا کو دکھاتے ہیں اور اس سے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت محنت کرنے کے بعد بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو ہمارا میسیج آپ جو ہے وہ پبلک کو دیتے ہیں اور جو نئے بچے جو ہمارے پاس جو سپورٹس کی ٹرننگ کے لئے آتے ہیں وہ دیکھ کے کیونکہ بچہ بچے کو دیکھ کے سیکھتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ کی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک جوئنٹ کولابوریشن جو چل رہے ہیں بہت اچھا ہے اور ہم تمام آپ میڈیا کی نمائندگان کا بھی جو انہیں شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہمارے ان تمام ایمنٹس کو جو نو جاگر کیا پبلک کے سامنے آسان حکوم آج بھی فری سپورٹس پیسٹیول تھا جس میں ٹیوریس کے میچ میں میں اور ڈاکٹر سالک سوار اور ڈاکٹر ماند آرم سوار نے میچ کھیلا ہے جس کے نظر یہاں کھیل کے بہت اچھا لگا ہمیں اور بیلڈنگ بھی بہت اچھی ہے ایک خونسفر بھی یہاں بہت اچھا ہے اوہرال بہت اچھے لوگ ہیں جس میں سپورٹس کی ایک سلطنت میں یہ ایک نیا اضافہ ہے کیمپس کا جو سکاوٹ کیمپس ہے اس تقیل میں یہ دائرہ کھیلوں کا انتائی بہترین مرکز رہے گا اور کھیل کی پروغ میں اس کے بہت بڑا مکام ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا جو ہے یہاں پہ فری اسپورٹس کیمپ تھا صدیق میمن اسپورٹس کمپلیکس میں اور اس میں ہمارے پاس آج کم از کم دو سو کے قریب سٹوڈنٹس اور کراڑی موجود تھے اس میں فیلکن ہاؤس اسکول کے مختلف کیمپس آج یہاں پر آئے ہوئے تھے اور وائٹ ہاؤس کے بچے آئے ہوئے تھے ناصرہ اسکول کے سٹوڈنٹ ہمارے پاس موجود تھے اس کے علاوہ فاطمیہ سکاؤٹس گروب یہاں موجود تھا اس کے علاوہ بہت سارے سکاؤٹس گروب ہمارے پاس آج یہاں موجود تھے جس میں ہم نے مختلف کوچیز کے ذریعے ٹریننگ دلوائی اور جس میں بیڈمنٹن ٹیبل ٹینیس تھرو بول والی بول اور باسکٹ بول یہاں پر سکھائے گیا اور آرچری کی کلاسس اور آرچری کے کوچ بھی ہمارے پاس موجود تھے اس کے علاوہ شوٹنگ آج کروائی گئی متعارف بھی کروائی گئی اس کے بارے میں بتائے بھی گیا اور کس طرح سے گیم کھیلا جاتا ہے اور کس طرح سے مقابلوں میں حصہ لیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی آج بتائے گیا اس میں ہمارے پاس آمیر موجود تھے جو آرچری کرا رہے تھے نیدہ نیشنل بلیئر ہیں آرچری کی وہ گلز کو آرچری کروائی تھی بیڈمنٹن میں موجود تھے آگا تاہیر صاحب موجود تھے کمر یار خان فٹبال میں موجود تھے آمیر ہمارے باسکٹ بول کے پریکٹس کروائے تھے اس کے علاوہ ظلفکار صاحب ہمارے ٹیبل ٹینیس کی ایونٹ کو کور کر رہے تھے اور ظاہد ہمارے مختلف ایونٹ کے افزرویشن لے رہے تھے اور اس کو کور کر رہے تھے ہم جناب صدیق مہمن صاحب کا جنہوں نے اتنا زبردست یہ آڈیٹوریم بنائے اور ہمارے صوبائی سیکیٹری جناب اکتر میر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں فری کیم کے لیے یہ جگہ دی ہے جہاں پہ اسکاؤٹس فی میل میل اور تمام یہاں کے اسکولز آتے ہیں اور ہم انہیں فری کوچنگ کرواتے ہیں اور بچے یہاں پہ بہت محضوظ ہوتے ہیں اور آج ہم نے چھوٹے بچوں کے لیے جو کہ پانچ سے سات سال کے تھے کٹس ایٹلیٹکس کے حوالے سے بھی مختلف گیمز ان کو کروائیں اس میں ہمارے پاس نبیل یہاں پہ موجود تھے جو چھوٹے بچوں کے سپیشلسٹ ہیں مختلف گیمز کروانے میں اور انہیں ماشاءاللہ بہت اچھے گیم کروائے میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور انہیں فری کیمپ کو جوائن کیا اور میں سن اسپورٹس چینل کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور ہمارے ساتھ پورے کیمپ میں موجود رہے اور مختلف ایونٹ کو کور کرتے رہے اور میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں شکریہ شکریہ